السلام علیکم سٹولنٹس سٹولنٹس اس سے جو پشتی ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے اکثر سائز ہمارے پاس ہے جو 6.4 ہے اس کے ہم نے کوسٹن دیکھے تھے کوسٹن نمبر 1 سے لے کر کوسٹن نمبر 6 تک جو ہے ہم نے حل کی تھے آج کی اس ویڈیو کے اندر سٹولنٹس ہم مزید کچھ دو تین کوسٹن کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر سٹولنٹس آپ اس چینل کی پرنیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا پھر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہے ہیں تو سٹولنٹس ہم موو کرنے جا رہوں میں کوسٹن نمبر 7 کی اوپر جو کہ بظاہر تو مشکل ہے لیکن یہ کوسٹن بہت ایزی کوسٹن ہے ٹھیک ہے تو لیٹس کہ ہم کوسٹن کو پہلے سمجھتے ہیں کوسٹن مسٹولنٹس اس نے یہ کہا ہے کہ ریشو آپ کو دی گئی ہے ٹھیک ہے ریشو کس کس چیز کی دی گئی ہے وہ کہتا ہے ن ترمز کی ریشو دی گئی ہے اور یہ دو سیریز کی ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہوں چاہیے کہ یہ دو سیریز ہیں وہ کون سی ہیں تو اس کے لیے ہمیں کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز لکھتا ہے کہ سیریز کا فارمولا کیا ہوتا ہے سیریز کا سٹولنٹ فارمولا ہوتا ہے سن اس ایکل ٹو ن ڈیوائیڈ بے ٹو اور یہ ہوتا ہے ٹو اے ون پلس اینڈ مائنس ون ڈی یہ سٹولنٹس ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے سیریز کا چونکہ اب سٹولنٹس ہمارے پاس جو دو سیریز اس میں کہیں ہیں یہ جو پوسٹن میں دی گئے یہ دونوں جو سیریز ہیں یہ ہمارے پاس انمون ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم یہ ازیوم کر لیتا ہے کہ لیٹ ازیوم دٹ ایک ہمارے پاس انمون سیریز ہے ایک ہے ہمارے پاس ایس ان ہے اور دوسری ہم سٹوئنٹس ایک اور نام دے دیتے ہیں اس کو ہم اس اور دوسری کا نام جو ہے ہم کیا کر لیتے ہیں اس این ڈیش کر لیتے ہیں اچھا ایک بار سٹوئنٹس کامن سنس کے جو مکیلر آتی ہے کہ اگر یہ والی سریز ہے اس این دیفینٹلی اس میں اور اس میں فرق کیا ہوگا ایک عظیم کرلو اگر کہ آپ کی پاس جو اس کی سریز ہونی ہے اس کا ای ون جو ہے وہ ڈیفرنس ہونے اور اس کا جو ای ون ہونے وہ بھی کیا ہو جانا ہے اور اس سریز کا کامنڈ ڈیفرنس جو تردی وہ بھی الگ ہو جانا ہے اور اس کے بھی کامنڈ ڈیفرنس ڈی کیا ہو جانا ہے الگ ہو جانا ہے این جو ہے وہ ہم سب ایک جیسے بھی لے سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے مین چیز کہاں پہ آنی ہے کہ آپ کے پاس جو فرس سیکنڈ تھرڈ فور ٹرم جو ہونی ہے وہ الگ الگ ہونی ہے تو ہم سٹوئر سے ایک بات کرتا ہے کہ اس این کو ہم لکھتے ہیں آپ کے پاس ن ڈیوائیڈ بائی ٹو اور اس کو میں لکھ لیتا ہوں ٹو اے ون پلس این مائنس ون ٹی اور یہاں پہ جب میں آنگا ہے تو اس کو میں لکھنے جا رہا ہوں ٹو اے ون ڈیش پلس این مائنس ون ٹی ڈیش یہ سٹوئر دو اننون سریز ہیں جو کوسٹن کے انہوں نے دیئے ہیں ٹھیک ہے اب اس نے ہم سے کہا یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس دو سریز میں نے آپ کو دیئے ہیں ان دونوں کی جو ریشو ہے ٹھیک ہے ان دونوں کی کیا ہے ریشو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بلی گیون ہے مطلب اس نے آپ کو بھی یہ ہے کہ ایس این بیوائیڈ بائی ایس این ڈیش جو ہے اس کے بعد جو اس نے ہم سے پوچھا کیا اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب ریشو ہی نکالنی ہے لیکن اب ہم نے ریشو سریز کی نہیں نکالنی ہے بلکہ کیا نکالنی ہے ایڈ سرم جو ہے اس کی ہم نے کیا کہتا ہے کہ ہم نے ریشو نکالنی ہے تو میں اسے کرتا ہوں دو فارمولہ جو میں نے بنائے یہاں پہ ان دونوں کے میں یہاں پہ پھٹنگ کرنے جا رہا ہوں تو چلے پھٹ کرلوں تو n ڈیوائیڈ بائی 2 یہ بن جائے گا 2a1 پلس n ڈیوائیڈ بائی اگر بات کرتے ہو تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے n ڈیوائیڈ بائی 2 2a1 ڈیش پلس میں ایک ورچی لکھ لیتا ہوں n ڈیوائیڈ بائی دوسرم ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 3n پلس 2 اور یہاں پہ بن جاتا ہے n پلس 1 یہاں پہ سرمائیڈ بائی پہلیں اس کو ہم کٹ کر لیتے ہیں ایک n بائی 2 اور یہ n بائی 2 سٹورٹز میرے پاس کیا ہو رہا ہے کٹ ہو رہا ہے تو پیچھے کیا بچ جاتا ہے پیچھے سٹورٹز میرے پاس بچ جاتا ہے 2a1 پلس n مائنس 1 ڈی اور ڈیوائیڈ بھائی کی بات کرو تو یہ بن جاتا ہے 2A1 ڈیش پلس N مائنس B T ڈیش اور یہ سٹرنٹس ایز ایکوال 3N پلس 2 دیوائیڈ بھائیڈ بھائی N پلس 1 یہاں تک تو سٹرنٹس ہم موف کر چکے ہم نے جو انصر نکال لیا ہے چونکہ آپ تو میں نے پہلے بتایا کہ انصر میں اس نے ایک ترمز کی ریشو کئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی ذہن میں پریویس ایکسرسائز تو آپ نے فارمولا لکھا تھا کہ A N کی ازیوم کر رہا ہوں کہ A N is equal to یہ ہوتا ہے A1 پلس N مائنس 1 دی ہوتا ہے ایسی بات یہاں پر 2 نہیں تھا ٹھیک ہے اور چونکہ اس نے آپ کو 8 کہی ہے تو آپ 8 لکھ لو 8 8 A8 is equal to A1 پلس 8 مائنس 1 دی اور A8 کی بات کرتے ہو سٹرنٹس تو یہ آپ کی پاس بن جاتا ہے A1 پلس 7D یہ ہے سٹرنٹس آپ کی پاس فل فلچ جو ہم نے جس کے پر پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سٹرنٹس ایک کام کرتے ہیں ہم چیزیں بنانے کے لیے 7D بنانے کے لیے A1 بنانے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں 2 کو میں یہاں سے کامل لے رہا ہوں جب میں 2 کو کامل لوں گا تو یہ بن جائے گا A1 پلس یہ بن جائے گا N مائنس 1 ڈیوائیڈ بائی 2D کیونکہ 2 میں نے جب کامل لیا یہاں پہ 2 نہیں تھا تو 2 نیچے آ گیا اسی دکھے سے سٹرنٹس میں جو یہاں پہ کرنے جارہوں نیچے بھی 2 کامل لوں گا تو میرے پاس کیا بن جائے گا A1 ڈیوائیڈ بائی 2 اور یہ بن جائے گا T ڈیوائیڈ بائی 2 and this is سٹرنٹس میں equal to 3N plus 2 divided by N plus 1 یہاں پہ آپ کے پاس 2 جو ہے 2 کی ساتھ کیا ہو جاتا ہے cancel ہو جاتا ہے تو آگے سٹرنٹس میں جب ہم move کرنے جا رہا ہوں تو چلیں اس ویل اب ہم کیا کہتے ہیں کہ میں کام کرنے جا رہا کہاں پہ کچھ سبسٹیوشن کرنے جا رہا وہ سبسٹیوشن اس کو پوٹنگ کرنے جا رہا میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کے پاس N minus 1 divided by 2 ہے اس کو میں کچھ سبسٹیوشن کیا پوٹ کروں کہ میرا پوستن آنسر آئی کیوں کہ ہم نے کیا لے کہنا ہے 7 لے کہنا ہے یہاں پہ تو میں کیا کرنے جا رہا ہوں اس کو میں کیا پوٹ کرنے جا رہا ہوں 7 پوٹ کرنے جا رہا ہوں consider let پوٹ کرنے جا رہا ہوں consider اس کو کیا ہوگا ہے تو یہاں سے N minus 1 is equal to 14 بن جائے گا اور N is equal to کیا بن جائے گا 15 1 دکھر چلا جائے گا اور کیا بن جائے گا 15 بن جائے گا اچھا میں نے N کی ویلی کو نکال لیا کیونکہ N میں نے یہاں پہ آکے پوٹ کرنے جائے گا تو سٹیوشن میرے پاس کوسٹن پھر کس طرف جا رہا ہے کوسٹن یہ بن رہا ہے N minus 1 جو میں نے سبسٹیوشن پوٹ کی 7D بن جائے گا اور نیچے کی بات کرو تو A1 ڈیش plus 7D ڈیش بن جائے گا and this is سٹیوشن is equal to میں یہاں پہ پوٹنگ کرنے جا رہا ہوں جو میں نے کیا کیا ویلیو نکال لیا کون سی ویلیو نکال لیا یہ 15 مینس سٹیوشن ویلیو یہاں پہ نکال لیا تو میں کیا کرنے جارہوں اس کے پاس کوسٹن کو ختم کرنے جارہوں A1 plus 7D divided by A1 ڈیش plus 70 ڈیش this is equal to یہ سٹیوشن بات کی جائے تو یہ 47 and 15 16 47 by 16 بات تو ابھی سٹیوشن ہم نے پہلے بات کر چکی ہیں وہ یہ بات کر چکی ہیں کہ یہاں پہ A8 جو ہے وہ ہے آپ کے پاس A1 plus 70 تو سٹیوشن ہمارے پاس A-8 کیا بن جائے گا A1 ڈیفرنٹ ہو جائے گا جو ہو چکے ہمارے پاس اور common ڈیفرنس لگ ہو چکے تو یہاں پہ سٹیوشن ہم لکھنے جا رہا ہوں میں A8 لکھنے جا رہا ہوں اور A8 ڈیش لکھنے جا رہا ہوں اور is equal to 47 divided by 16 اور یہی سٹیوشن ہم نے اس نے پوچھا تھا کہ ریشو نے کارنی ہے کس کی ریشو نے کارنی ہے 8 سٹیوشن 8 47 اور دوسری جو 8 سٹیوشن ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے 16 ہے تو یہاں پہ آکے جو ہمارا کوسٹن کیا ہو جاتا ہے آگے سٹیوشن میرے پاس ہے جو میں حل کرنے جا رہا ہوں آپ پہ سامنے وہ سٹیوشن ہمارا سٹیوشن نمبر ایک پہ پڑھتے ہیں سٹیوشن اس نے یہ کہا ہے کہ سٹیو ہے سٹی ہے اینڈ ایس فائیو ہے یہ تین اس نے سم دی ہیں کس کس کے سٹیو جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کی پاس سٹیو اینڈ کا سم ہے جب آپ سٹیو کی بات کرتے ہے تو یہ اینڈ سب سے پہلے جس تر اوپا والے کوشن میں نے کہا سب سے پہلے ہم ایک چیز پتوں چیز کیا پتوں چیز س ہمارے پاس کیا ہوتا ہے س ن کا ہمارے پاس فارمولا ہوتا ن ڈ 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 یہ ہوتا سٹیو ہمارے باندے کی ہیں وہ اس نے یہ کہی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ س س م ڈ 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 اور یہ میں لکھنے جا رہا ہوں 2A1 پلس 2N – 1T اسی تکے اس نے S3N کہایا میں تو S3N میں نکالنے پہ آؤں اچھا S2N کس کا ہے بیسیکلی یہ S2 کا ہے S3 کس کا ہے بیسیکلی S3N پوٹ کریں گے S3N جب پوٹ کریں گے تو یہ بنے گا سٹیو 3N ڈ ڈ 3N – 1T آگے سٹیوٹ اس نے یہ بھی کہا ہے S5 ہے تو S5 کو سٹیوٹ جب ہم پوٹ کرتے ہیں تو آپ نے کیا پوٹ کر دیں 5N – 2 اور یہاں پہ آپ پوٹ کر دیں گے 2A1 – 5N – 1T ٹھیک ہے مزید تھوڑی سی اس میں چینجز کر لیتے یہ جو ہے اس کو میں ریموف کرنے سٹیوٹ کیونکہ میں نے چیز آپ کو سائٹ پہ سمجھا جا کہ S2 کا کیا مطلب ہے اس کے بعد آپ کے پاس S3 کا مطلب کیا کہ S3 جو ہے وہ 3N رپورٹ کر رہے ہیں اور S5 اس کو کسی پہ لے کے آئیں گے 5N پہ لے دیں گے means جو آپ کے پاس یہ میں لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے کی سارے یہ جو ویلیوز ہیں یہ آپ ریپلیس کریں N سے تو میں نے یہ 2N کر دیا یہ 3N کیا یہ پہ 5N کر دیا اور یہ پہ میں نے کیا ریپلیس کر دیا آگے سنونس ایسا ہے کہ ہم مزید کیا کرنے جائے سال کرتے ہیں جو اس نمہ میں کہا ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ آپ نے S5 کو پھروف کرنا ہے تو آپ کیا کریں 5 into S3 میں سے S2 کو آپ نکالیں گے اور کوسٹن کیا کرنے کوشش کریں گے سال کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کیا کرنے جارے ہے کہ S3 کی value پھٹ کرتے جو کہ اس نے امنی پر نکالی ہے 3 N divided by 2 اور یہ ہے کیا کہتے ہے 2 A 1 plus 3 N minus 1 D ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگی بات کرتا ہوں میں تو آپ کے پاس S2 ہے تو وہ سٹمیٹس میرے پاس ہے 2 N divided by 2 اور یہ بن رہا ہے 2 A 1 plus سٹمیٹس میرے پاس بن رہا ہے 2 N minus 1 D اب ہم سٹمیٹس اگلے سٹمیٹس اس ساری جو ایکویشن ہمارے پاس بنی ہے اس ساری کی ساری ایکویشن کو میں solve کرنے جا رہا سٹمیٹس یہاں ایک چیز دیکھیں بڑی مزیگ چیز آرہی ہے وہ ہی آپ کے پاس آگی ایک آپ کے پاس آرہا N divided by 2 اور یہاں بھی سٹمیٹس آپ کے پاس کیا آرہا ہے N divided by 2 نظر آرہا تو میں کیا کروں گا سٹمیٹس میں کام کرنے جارہوں 5 تو میرے پاس ری ڈ ہے تو جو میں نے سرکل کیا N divided by 2 اس کو میں کیا کرنے جارہوں بریکٹ کے مہر لے جانے گا ٹھیک ہے لے کیا گیا تو پیچھ سٹمیٹس جو میرے پاس بچا ہو گا 3 into 2 A 1 plus 3 N minus 1 T ٹھیک ہوگی پہلی بات اور minus کی 2 میں لکھ لوں گا اور یہاں پہ سٹمیٹس میرے پاس بچا ہو ہے 2 A 1 plus 2 N مائنس 1 T تو اس کی بات کرو تو یہ بن جائے میرے پاس 5 N divide by 2 اس multiply کرانے جار 6 A 1 plus 3 into 3 N minus 1 T minus یہ بن جائے گا 4 A 1 plus تو یہاں کی بات کرو 2 into 2 N minus 1 T یہاں تاک کہ میں نے کیا کر دی بریکٹ کو close کر دی مزید اب اس کو حل کرتا تو وہ آپ کی پاس بن جاتا 5 N divide by 2 اور یہ بن جاتا 6 1 اچھا plus چلیں ایک ایسا کرتے ہے کہ 9 N کر لیتے مطلب 9 N minus 3 کر لیتے اور یہ D میں لیف نہیں جار رہا minus کی بات کریں تو 4 A 1 plus میرے پاس بن جائے گا 4 N minus 2 this is D تو مزید سٹورنٹ جب اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ میرے پاس بن جاتا ہے 5 N یہاں پہ میرے پاس بن رہا ہے 5 N divided by 2 اور سٹورنٹ یہاں پہ میں اس کو بھی شارٹ کرنے جار 6 A 1 میں سے 4 A 1 جب میں minus کرتا ہوں تو میرے پاس بچ جاتا ہے فارو مولے میں جو پیچھے بچ جاتا ہے 2 A 1 بچ جاتا ہے تو یہاں پہ سٹورنٹ میں ایک کام کرنے جار رہا رہا یہ 1 D اور یہ 1 D میں سب کے سب کو کام لینے جار پیچھے جتنی بھی ویلیوز بچ ہیں پیچھے کیا کیا بچ جاتا ہے وہ میرے پاس بچ جاتا ہے 9 N minus 3 plus 4 N اور minus بلکہ یہاں پہ میرے پاس بچ جائے گا plus 2 کیونکہ یہ یہاں پہ کیا ہو جانا ہے یہاں پہ سوری دو چیزیں غلط لکھ لئے یہاں پہ minus کا effect لے جاتا ہے کون سے minus کا اس minus کا effect ہو جائے گا minus 4 N اور یہی minus جب multiply ہو تو plus 2 بن جائے گا یہ بھی بات اگلے step میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 5 N divided 2 N کرنے جا رہا ہو اور پیچھے بات جائے گا 2 A 1 پلس 9 N میں سے 4 N نکال گے تو یہ بات جائے گا 5 N اور minus 3 plus 2 کر گے تو یہ بن جائے گا minus 1 اور یہ کیا بن جائے گا 3 اور یہ چیز سٹور دیکھیں میں اوپر آپ سے find کی تھی کدھر یہ دیکھیں اوپر میں نے S5 آپ کے پاس نکال تھا S5 نکال تھا 5 N divided by 2 2 A1 plus 5 N minus 2 اور یہ چیز سٹور میں نے آپ کے اوپر ایک سائٹ کو solve کرنے کے بعد لے آیا مطلب یہ ہوا یہ جتنا آپ answer نکال رہے تھے وہ آپ نکال رہتے S3 minus S2 کا اور یہ کس کے برابر بن گیا 5 N کے برابر بن گیا S sorry 5 N میں نے لکھ دیا یہ سٹور آپ کے پاس بن رہا ہے S5 کے بن رہا اور یہ سٹور ہم نے کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا تو سٹور ہوا آپ کو یہ دونوں questions ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھ آ چکے کے سٹور بڑھ مزید ہے Secondly موسیقی